وکٹ لینا دنیا کے کسی بھی بولر کی اولین خیش ہوتی ہے اور اگر کسی کھلاری کو یہ چیز کیریئر کی پہلی ہی گیند پر حاصل ہو جائے تو پھر اس کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کرکٹ تاریخ میں چند ایسے خوش قسمت بولرز بھی ہیں جنہیں کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ ملی اس رپورٹ میں ہم ایسے ہی بولرز کی فیرس پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ حاصل کی کوشش ہوگی کہ ٹیسٹ اور ونڈے فارمیٹس میں بھی کیریئر کی پہلی گیند پر وکٹ حاصل کرنے والے بولرز کی تفصیل ورلڈ سپورٹس کے ناظرین کے لیے پیش کی جائے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیرکٹ میں اپنے کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ لینے والے بولرز کی تفصیل کچھ یوں ہے نمبر ون مائکل کیسپروویچ اسٹریلوی فاس بولر مائکل کیسپروویچ نے یہ کارنامہ دو ہزار پانچ میں کھیلے گئے کرکٹ تاریخ کے اولین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں سر انجام دیا تھا جنہوں نے آک لینڈ میں کھیلے گئے اس تاریخی میچ میں اپنی پہلی ہی گیند پر حریف کیوی ٹیم کے کپتان اسٹیون فلیمنگ کو بولڈ کر دیا تھا مائکل کاسپروویچ نے نہ صرف اپنے ٹی ٹوینٹی کیریئر کی پہلی گیند بلکہ دوسری گیند پر بھی وکٹ حاصل کی تھی جنہوں نے میتھیو سنکلیر کو گولڈن ڈک کی خفص سے دو چار کیا تھا نمبر ٹو اجید اگر کر ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ حاصل کرنے کا دوسرا کارنامہ بھارٹی میڈیم پیسر اجید اگر کر نے اولین آئی سی سی وارڈ ٹی ٹوینٹی دو ہزار ساتھ کے دوران جوانس برگ کے مقام پر میرز بان ساؤت افریقہ کے اوپنر ہرشل گبز کو میدان بدر کر کے سرانجام دیا تھا نمبر تھری الفانسو تھامس آئی سی سی وارڈ ٹی ٹوینٹی دو ہزار ساتھ کے دوران جوانس برگ کے مقام پر ہی ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جب میرز بان ساؤت افریقہ کے الفانسو تھامس نے اپنی پہلی ہی گیند پر پاکستانی اوپنر عمران نظیر کو آؤٹ کر دیا تھا نمبر فور شان ٹیٹ دو ہزار ساتھ آٹھ میں نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم سریز میں شان ٹیٹ کو اپنا ٹی ٹوینٹی کیریئر شروع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنی پہلی ہی گیند پر کیوی بلے بعد جیمی ہاؤ کو آؤٹ کر کے یہ منفرد کارنامہ سرانجام دینے والے دوسرے اسٹریلوی بولر ہونے کا احزاز حاصل کیا نمبر فائیف رورے کلین ویلڈ اٹ دو ہزار آٹھ نو میں بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سریز کے دوران ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ڈیبیو کی پہلی ہی گیند پر ساؤت افریقہ کے رورے کلین ویلڈ اٹ نیمان بیٹسمن جنے صدیقی کو میدان بدر کر کے اس منفرد فیرس میں جگہ پانے والے دنیا کے پانچویں جبکہ ساؤت افریقہ کے دوسرے بولر بنے تھے نمبر سکس پریگ یان او جا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کریئر کی پہلی ہی گیند پر وکیٹ لینے والے دنیا کے چھٹے بولر بارتی سپنر پریگ یان او جا ہیں جنہوں نے آئی سی سی ورل ٹی ٹوینٹی دو ہزار نو کے دوران ٹرنٹ بریج کے مقام پر بنگلہ دیشی بیٹسمن شکیبو لہسن کو آؤٹ کر کے یہ منفرد اعزاز پایا تھا نمبر سی ون جوئے ڈینلی دو ہزار نو دس میں سنچورین کے مقام پر آرڈونڈر جوئے ڈینلی نے ساؤت افریقن کیپٹین گریم سمیت کو آؤٹ کر کے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کریئر کی پہلی ہی گیند پر وکیٹ حاصل کرنے والے پہلے انگلیش بولر بنے تھے نمبر ایٹ ویرات کولی بارتی کپتان ویرات کولی کی اصل پہچان ان کی بیٹنگ ہے مگر وہ دنیا کے ان خوش قسمت بولرز میں سے ایک ہیں جنہیں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کریئر کی پہلی ہی گیند پر وکیٹ ملی انہوں نے یہ کارنامہ دو ہزار گیارہ میں مانچسٹر کے مقام پر اپنے کریئر کی پہلی ہی گیند پر میزبان انگلیش بیٹسمن کیون پیٹرسن کو اسٹم کرا کر سر انجام دیا تھا یہاں دلچسپ بات ہی ہے کہ انہیں یہ وکیٹ وائٹ بال پر ملی تھی نمبر نائن ندیم احمد ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کریئر کی پہلی ہی گیند پر وکیٹ لینے کا نوہ اور دسوہ واقعہ دو ہزار چودہ میں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے میچ میں پیش آیا جو کہ ہانگ کانگ اور نیپال کے مابین کھیلا گیا تھا اس میچ میں ہانگ کانگ کے اسپنر ندیم احمد نے اپنی پہلی ہی گیند پر نیپالی اوپنر سوباج خاکو ریل کو کیج کرایا نمبر ٹین پارس خدکا مختصر فارمیٹ میں پہلی ہی گیند پر وکیٹ لینے کا دسوہ واقعہ ہانگ کانگ اور نیپال کے مابین کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی دو ہزار چودہ کے دوران پیش آیا تھا جس میں نیپالی آفیس پنر پارس خدکا نے اپنی پہلی ہی گیند پر ہانگ کانگ کے بیٹسمن محمد عرفان کو میدان بدر کر دیا تھا کسی بولر کی جانب سے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیرئر کی پہلی ہی گیند پر وکیٹ لینے کا گیارمہ واقعہ بھی دو ایسو سی ایٹ ٹیموں کے مابین کھیلے گئے میج میں پیش آیا جب پاپوانیو گینیا کے فاسٹ بولر ویلی گیورا نے اپنی پہلی ہی گیند پر ایرش بلے باس نیل او برائن کو میدان بدر کر دیا تھا ویلی گیورا نے کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکیٹ لینے کے بعد تیسری گیند پر بھی وکیٹ حاصل کی تھی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں کسی بولر کی جانب سے کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکیٹ لینے کا باروہ واقعہ بھی دو ایس ایس ای ای ٹیموں کے مابین کھیلے گئے میچ میں رنما ہوا مگر یہ کسی چھوٹی ٹیم کے بولر کی جانب سے سرانجام دیا گیا آخری کارنامہ بھی تھا یہ کارنامہ امان کے بولر اجے لال چیتا نے دوہزار پندرہ سولہ میں ابو زیبی کے مقام پر ہانگ کانگ کے نزاکت خان کو آؤٹ کر کے سرانجام دیا تھا نمبر تھرٹین یہ کسی بھی پاکستانی بولر کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکیٹ حاصل کرنے کا پہلا اور اب تک کا وحد کارنامہ ہے جو کہ آمیر یامین نے دوہزار پندرہ سولہ میں شارجہ کے مقام پر انگلیش بلے باس جیسن روئے کو میدان بدر کر کے سرانجام دیا تھا اس یادگار کارنامے کے بعد آمیر یامین اب تک پاکستان کے لیے مزید صرف ایک ہی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میج کھیل پائے ہیں نمبر فورٹین لوکی فرگوسن نیوزیلینڈ کے سپیڈ سٹار لوکی فرگوسن نے دوہزار سولہ سترہ میں نیپیر کے مقام پر ٹی ٹوئنٹی کیریئر کی پہلی ہی گیند پر بنگلہ دیشی بیٹسمن سابر رحمان کو میدان بدر کر کے یہ منفرد کارنامہ سرانجام دینے والے پہلے کیوی بولر بننے کا احزاز حاصل کیا تھا لوکی فرگوسن نے یہی پر بس نہیں کیا تھا بلکہ اگلی گیند پر سومیہ سرکار کو کورے انڈرسن کے ہاتھوں کیچ کرا کر کیریئر کی پہلی دونوں ہی گیندوں پر وکٹیں لینے والے دنیا کے دوسرے بولر ہونے کا احزاز بھی پایا تھا ان سے قبل یہ کارنامہ صرف اسٹریلیا کے میکل کاسپرویچ ہی سرانجام دے سکے تھے نمبر ففٹین لکشن سندھاکن ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ لینے کا پندھرمہ واقعہ سری لنکا کے لکشن سندھاکن نے دو ہزار سولہ سترہ میں سرانجام دیا جب انہوں نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ڈیبیو کی پہلی ہی گیند پر میزبان ساؤت افریقہ کے منگا لیسو موسیلے کو میدان بدر کر کے سرانجام دیا تھا سندھاکن ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیریئر میں کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ لینے والے سری لنکا کے اکلوتے بولر بھی ہیں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی بولر کی جانب سے کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ لینے کا سولوان اور سیکنڈ لاسٹ واقعہ دو ہزار نو میں پیش آیا جب ٹی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں نام لکھوانے والے پہلے بنگلہ دیشی بولر بنے ایج الاسلام نے زمبابوے کے برینڈن ٹیلر کو اپنے کیریئر کی پہلی ہی گیند پر نشانہ بنایا تھا نمبر سیونٹین لیویس گریگورے اسی بولر کی جانب سے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ لینے کا ستروان اور آخری واقعہ بھی دو ہزار انیس میں پیش آیا جب انگلینڈ کے لیویس گریگورے نے ویلنگٹن کے مقام پر میزبان نیوزیلینڈ کے آرڈرونڈر کولنڈ بی گرینڈ ہوم کو میدان بدر کر کے اپنی پہلی ہی گیند پر ٹیم کو بڑی کامیابی دلائی وہ جوے ڈینلی کے بعد یہ منفرد کارنامہ سرانجام دینے والے محض دوسرے انگلش بولر بنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیریئر کی پہلی ہی گیند پر وکٹ لینے والے ستنہ بولر کے حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی اس حوالے سے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کرکٹ پر معلوماتی رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے والڈ سپورٹس